اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی میری جوب ٹیفٹا کی جوبز ہیں گورنمنٹ کی یہ جوبز ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشنل اینڈوکیشنل ٹریننگ آثورٹی اس میں آپ کو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ دونوں کی پوزیشنز مل جائیں گی میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھے گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہم شروع کریں اپنی ویڈیو کو یہاں پہ میں نے اس کی اوفیشل جو ایڈوٹیسمنٹ ہے وہ اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو نیوز پیپر سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ساری جوبز جو ہیں لاہور ڈیوین کی جوبز ہیں جس میں شیخو پورا نانکانہ صاحب کسور اور ڈیفرنٹ اور سیٹیز بھی آ جاتے ہیں ون بائی ون ہم اس کی جو پوزیشن ہیں اور ڈیٹیل ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی جو پوزیشن ہے ہمارے پاس انسٹرکٹر پی پی ایس سیونٹی سکیل کی جوب ہے اور اسی میں ہیں ڈیفرنٹ پوزیشن اور ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں تو ہم ون بائی ون چیک کر لیتے ہیں تو انسٹرکٹر کی جو پہلی نمبر اور پوزیشن ہیں وہ دو ہیں جس کا سبجیکٹ الیکٹریکل ہے نیم آف انسٹرکٹیوٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کالیج آف تیکنالوجی سانگلا ہیل ہے مینیموم جو کالیفکیشن اس کے لیے ریکوائیڈ ہے وہ کم سے کم آپ کے پاس بی ایسی انجینرنگ یا بی ٹیک آنرز ہونے چاہیے اور اگر اسی ریلیمنٹ فیر میں تھوڑا پہ ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے تو وہ زیادہ پریفرے بل ہوگا ڈیویین جو ہے اس کا لہور ہے اس کے بعد نیکس جو ہے ہمارے پاس سیویل کی چار سیٹس اویلیبل ہیں انسٹرکٹیوٹ جو ہے جی سی ٹی سانگلا ہیل ہے سی ایم کالیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور ڈیویین لہور ہے اس کا اگلی جوگ ہمارے پاس میکینیکل کی تین سیٹے ہیں نیم آف انسٹرکٹیوٹ جو ہے جی سی ٹی ریلوے روڈ لہور کے اس میں ڈیفرنٹ کیمپسز کے آپ کو نام دیئے گئے ہیں تو وہاں سے آپ اپنا اپنا کیمپس چیک کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپلائے کرنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے جی کالیفکیشن اس کے لئے بھی بی ایسی انجینرین یا بی ٹی آنرز ریکوائیڈ ہے نیکسٹ ہمارے پاس آرکیٹیکچر کی ایک سیٹ ہے جی سی ٹی ریلوے روڈ لہور کی اس کے لئے بھی آپ کو کالیفکیشن جو ریکوائیڈ ہے بیچولر ریکوائیڈ ہے آرکیٹیکچر میں یا بی ایسی آرکیٹیکچر انجینرین کی ریکوائیڈ ہے ڈی بی این جو ہے اس کا لہور ہے نیکسٹ ہمارے پاس ڈریس ڈیزائننگ اینڈ میکنگ کی ایک پوزیشن اویلیبل ہے جی سی ٹی ڈی ڈی وی لیٹن روڈ لہور کی ہے یہ وومن کالیج کے لئے ہے اس پہ صرف وومن ہی اپلائے کر سکتے ہیں باقیوں پہ میل فیمل دونے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایسی ریکوائیڈ ہے ہومنگ نومکس میں یا ایمی فائن آرٹس میں ریکوائیڈ ہے تھوڑا بہت اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو تو وہ زیادہ پریفریبل ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس اسی انسٹرکٹر کی جو جوب ہے وہ پرنٹک اینڈ گرافک آرٹس کی ہے اس کی دو پوزیشن آویلیبل ہیں اس میں جو ٹاؤن جو ہے یعنی جو آپ کی انسٹیٹیوٹ کا نام ہے وہ علامہ اقبال ٹاؤن کی جو ہے لاہور کی وہ آویلیبل ہے اس کے بعد الیکٹرونک کی ایک سیٹ ہے آٹو اینڈ ڈیزل کی ایک سیٹ آویلیبل ہے کمپیوٹر سافٹویر میں ایک سیٹ ہے ایچ بی اے سی آر میں ایک سیٹ ہے میتھمیٹک کی دو سیٹس آویلیبل ہیں یہ بھی سانگلہ ہیل جی سی ٹی ریل پر روڈ لاہور ان دونوں میں یہ سیٹس آویلیبل ہیں کالویش یہ ہیں زیادہ زیادہ ان سب کے لیے بی اے سی یا ماسٹر ڈیگری ہی ریکوائرڈ ہے اسے زیادہ ریکوائرڈ نہیں ہے تو آپ ان سب جو پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگلی جو پہ جو پہ چلتے ہیں یہ لیکسٹرار پی پی ایس سیوٹین سکیل کی جو پہ ہے اس میں جو سبجیکٹ ہے انگلیش کے لیے ایک سیٹ ہے اس کے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ جی سی ٹی ڈی وی لیٹن روڈ لاہور کی اویلیبل ہے ماسٹر ڈیگری اس کے لیے ریکوائرڈ ہے اور جو دوسری ہے وہ فیزکس کی دو سیٹس اویلیبل ہیں جی سی ٹی ریلوے روڈ لاہور کے لیے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس لیب ٹیکنیشن کی جوب ہے جس میں پرنٹنگ ان گرافک آرٹس کی چار سیٹے ہیں الیکٹرونک کی ایک سیٹ ہے مکینیکل کی چھ سیٹے ہیں کمپیوٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ایک سیٹ ہے کمپیوٹر ساپویر کی دو سیٹے ہیں سیویل کی دو ہیں الیکٹرونک پبلشنگ ٹیکنالوجی کی ایک سیٹ ہے آٹو اینڈ ڈیزل کی پانچ سیٹے ہیں ایچ پی اے سی آر کی چار سیٹے ہیں کیمسٹری کی ایک ہے اور آرکیٹیکچر کی دو سیٹس اویلیبل ہیں ان کے لیے سے ڈیفرنٹ آپ کو انسٹیٹیوٹ بتائے گئے ہیں کچھ سانگلہ ہل کے ہیں کچھ ریل پی روڈ لاہور کے ہیں کچھ علامہ اقبال ٹاؤن کے ہیں اس نے یہاں سے آپ جو ہے ڈیفرنٹ اپنے ٹاؤن کے ایک آرکیٹنگ انسٹیٹیوٹ دیکھ سکتے ہیں نیکس جب ہمارے پاس جونئر اکاؤنٹن پی ایس 11 سکیل کی ہے جس میں ایڈمین سپورٹ سٹاف کی جاب ہیں اس کی نمبر اپ پوزیشن ایک ہے اور جو اس کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ریت روڈ لاہور ہے اس کے لئے زیادہ جو کالیفکیشن ریکوائیڈ ہے وہ ڈی کام یا آئی کام اور ایک سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے آپ کے لئے اگلی ہمارے پاس سٹور کیپر پی 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 ایس سکیل کی جاب ہے یہ ساری ایڈمین سپورٹ سٹاف کی ہیں یعنی نون ٹیچنگ جاب ہیں اس میں ایک سیٹ اور اویلیبل ہے آپ کے پاس جونیر کلر کے لئے دو سیٹ پہلی ہے وہ ڈرائیور کی ہے پی ایس فور سکیل کی جاب ہے یہ ساری سپورٹ سٹاف کی جاب ہے اس میں یہاں پہ دیفرنٹ کیمپس آپ کو دیئے گئے ہیں کچھ ریلوے کے ہیں کچھ سانگلہ ہیل کے ہیں اس کے پاس سٹور اٹینڈنٹ کی ریلوے روڈ کے لئے دو پوزیشن ہیں اور سانگلہ ہیل کے لئے ایک پوزیشن آویلیبل ہے اس کے بات ہمارے پاس مزید نائب کاسد کی جاب ہے اور سویپر کی جاب آویلیبل ہے اسی طرح ہمارے پاس نیچے مزید جاب لیب انسٹرکٹر کی بھی ہیں جونئر کلر کی بھی ہیں نائب اپلائے کرنے کی طریقے پہ انسار جاب پہ اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 25 اکتوبر 2022 ہے ٹھیک جی اس کے علاوہ آپ کو اپلائے کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ جائیں گے تیفٹا کی آپ کو ویب سائٹ دی گئی ہے اس کلنگ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی وہاں جا کے آپ پہ جا کے جاب پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن فارم کی اپشن ملے گی ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ دونوں سٹاف کے لئے اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں سے اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو فیل کریں گے اور اس کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے اپنی ریسیٹ پاسپورٹ سائز پکچر اپنی سی وی اٹیچ کریں گے اٹیسٹڈ کوپی اٹیچ کریں جتنے بھی آپ کی ڈگریز ہیں اٹیسٹڈ کوپی اٹیچ کر کے یہاں پہ جو آپ کو ایڈریس دیا گیا ہے اس پہ آپ کو کوریر پہ ٹھیک ہے جی بہت زبردست موقع بہت ساری جو آپ سی دیفرنٹ سی ٹیز میں یہاں پہ آپ دیفرنٹ ایریاز بھی دیئے گئے ہے لاہور کے تو آپ پہ ضرور اپلائی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے کا کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا